بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وائس آف پاکستانی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کی ویڈیو میں بات کریں گے عمران خان صاحب کے بارے میں ان کی گرفتاری کے لئے مکمل پلان تیار ہو چکا ہے اور وہ پلان تیار ہونے کے بعد اداروں تک پہنچ چکا ہے اس میں مکمل طور پر بہت دنوں سے ریکی کی گئی ہے علاقے کی گلیوں کی ایک ایک چیز کو چیک کیا گیا ہے کس وقت کارکنان کی تعداد کم ہوگی کون سا وقت مناسب ہوگا اور کتنے وقت میں اس عمل کو مکمل کیا جائے گا اور گرفتاری کے بعد کیا کرنا یہاں تک پلاننگ ہو چکی ہے سب سے پہلے ان کا میڈیکل کروا کہ کیا چیز ثابت کرنی ہے اور خان صاحب کے جو چانے والے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کی جو زندگی کو خطرات ہیں وہ گرفتاری کے ساتھ مزید بڑھ جائیں گے وہ کیسے آج کی ویڈیو میں یہی سب کچھ ڈسکس کریں گے اسے پہلے آپ لوگ چینل کا سبسکرائب کر لیں اس ویڈیو کو لائک کر لیں بہت شکریہ جی ناظرین عمران خان کی گرفتاری کے لیے بنی گالہ اور زمان پارک کا سروے مکمل قانون نافذ کرنے والے اداروں نے زمان پارک اور بنی گالہ کا سروے مکمل اور جائزہ لے لیا ہے تاکہ جیسے ہی حکمات محصول پیٹی آئی چیرمین عمران خان کو گرفتار کیا جا سکے یعنی تمام طرح کی مکمل تیاری کر لی گئی ہے اسے لگتا یہی ہے کہ فیصلہ یہی آنا ہے خان صاحب کی گرفتاری کا مشق سے معلوم ہوتا ہے کہ گرفتاری شام کے اوقات میں کی جا سکتی ہے اور اس پوری کا روائی میں بیس منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگے گا اور متعلقہ حکام نے ایسا طریقہ سوچ لیا ہے جس میں مضمت نہیں ہوگی جی ناظرین آپ نے سنا کہ بیس منٹ میں اس سارے اپریشن کو مکمل کیا جائے گا لگتا ہے کہ فوجی طرز کا اپریشن ہوگا اور جلدی جلدی اس معاملے کو ختم کیا جائے گا ابھی تک یہ واضح نہیں ہوا کہ یہ سب کون سا ادارہ کرے گا ذرائع کے امطابق خان صاحب کی گرفتاری سے پہلے گف ورنٹ اصل کیا جائیں گے اور اس کے مکمل قانونی تقاضے پورے کیا جائیں گے علاقے کی ریکی سے معلوم ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس اپنی رہشگاہ سے باغنے کے خفیہ راستے موجود ہیں یہ تو وہی بات ہوگی جیسے ارتبال ڈراما نہیں ہے اس کے اندر بڑے بڑے قلوں میں سرنگیں کھو دی جاتی ہیں باغنے کے لیے خان صاحب نے بھی ایسی سرنگیں بنائی ہوں گی لیکن ہمارے دارے ان سے بے شک دہشتگرد باغ جائیں بڑے بڑے ڈاکو باغ جائیں لیکن خان صاحب کو یہ باغنے نہیں دیں گے اور یہ گرفتار کر لیں گے سرائے کے مطابق پی ٹی آئی فیلال انسانی ڈاہال کو گرفتاری سے بچنے کے لیے تیار کر رہی ہے زمان پارک میں موجود افراد کی تعداد اٹھالی سے چار سو کے قریب ہو سکتی ہے یہ تعداد افتے کے آخری دنوں میں زیادہ جب کے دیگر دنوں میں بہت کم ہوتی ہے اس لیے پولیس کو گرفتاری کے لیے باری نفری کی ضرورت پیش نہیں آئے گی بڑی عیرت انگیز بات ہے کہ ایک طرح پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہزاروں کارکن جمع ہو گئے ہیں لیکن یہاں رپورٹ میں کہا گیا اٹھالی سو سے چار سو یہ تو اس دن فیصلہ ہوگا کہ یہ رپورٹ صحیح تھی یا جو پی ٹی آئی دعوے کرتی ہے وہ صحیح تھی یہ آسان تھا یا نہیں یہ سارا کچھ اسی دن صاف اور کلیر ہو جائے گا جب وہ دن آئے گا درائے کے مطابق یہ بھی فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کی ٹانگ کا زہم اور اتنے دنوں سے وہ جو خان صاحب باہر نہیں رکھ رہے تھے تو یہ سارا ڈراما ثابت کرنے کی کوشش کیا جائے گا یہ مکمل طور پر رپورٹ تیار ہو چکی ہے کہ رفتاری کے بعد میڈیکل کروانا ہے اور کیوں کروانا ہے اور سب سے عام اور خاص بات جو خان صاحب کے چانے والے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ رفتاری کے بعد خان صاحب کی جان کو زیادہ خطرات ہو جائیں گے وہ اس لیے جن لوگوں کا خان صاحب نے نام لیا ہے جن کو وہ اپنے قتل کرنے کا منصوبہ ساز کہتے ہیں ان لوگوں تاکہ عمران حان کی گرفتاری کے بعد رسائی بہت آسان ہو جائے گی ناظرین یہ رپورٹ دیکھنے پڑھنے سننے کے بعد یہی لگتا ہے کہ عمران حان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے مکمل پلان تیار کیا جا چکا ہے اب صرف ایک فیصلے کا انتظار ہے اور لگتا یہی ہے کہ فیصلہ ان کی گرفتاری کہے گا جیسے کہ تیاری کی جا چکی ہے اب پی ٹی آئی والوں کا بہت بڑا امتحان آنے والا ہے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے لاکھوں کروڑوں ورکر ہیں تو اگر یہ ورکر لاکھوں کروڑوں اپنے لیڈر کو نہیں بچا سکے اور اب ان کا لیڈر گرفتار ہو کے جیل چلا جاتا ہے تو یہ سارے جھوٹے دعوے ثابت ہوں گے اور وقت آ گیا ہے کہ لیڈر سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا اگر آپ لوگ واقعی اپنے لیڈر کے ساتھ مخلص ہیں تو اس کو گرفتار نہیں ہونے دینا ہے اور دوسری طرف تو ایسی رپورٹ پیش کی گئی ہے جیسے کچھ ہے ہی نہیں اٹھتالیس ورکر ہوتے ہیں شام کے وقت بیس منٹ میں آپریشن مکمل ہو جائے گا بہت جلد سامنے آ جائے گا دیکھتے ہیں کہ یہ رپورٹ سچی تھی یا پی ٹی آئی کے ورکر سچے ہیں اس رپورٹ کو غلط ثابت کریں گے نیکس ویڈیو تاکہ اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ